نیپ توشا خانہ ٹوکیس واپس نیپ کے دارے اختیار سے نکر گیا احتساب عدالت نے سپیشل جج سینٹرل کو ٹرانسفر کر دیا جج محمد علی وڑائچ نے فیصلہ سنایا کہا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواست زمانت پر بھی فیصلہ سپیشل جج سینٹرل کریں گے احتساب عدالت نے کل ہی سپیشل سینٹرل جج کو ریفرنس کی سمات کا حکم دے دیا وقلہ صفائی نے ریفرنس کی منتقلے کے ساتھ ملزمان کو زمانت پر رہا کرنے کی استعداقی تھی چیف جسس کاضی فائزیسہ نے توسیح لینے سے معذرت کر لی صحافیوں سے گئر رسمی گفتگو میں کہا ایک میٹنگ میں بتایا گیا تمام چیف جسس صاحبان کی مدت ملازمت میں توسیح کر رہے ہیں تو میرا جواب تھا باقیوں کی کردیں میں بزاتے خود توسیح قبول نہیں کروں گا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کل میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں صحافی نے سوال کیا کہ رانا سناولہ کہہ رہے ہیں تمام ججز کی عمر بڑھا دی جائے تو آپ بھی ایکسٹینشن لینے پر متفق ہیں چیف جسس نے جواب دیا ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں آزم نظیر تارڑ جسٹس منصور علی شاہ اور اٹرنی جنرل موجود تھے رانا سناولہ موجود نہیں تھے رانا سناولہ کو میرے سامنے لے آئیں چھے ججز کے خط کا معاملہ سماعت کے لئے مقرر نہ ہونے کے سوال پر کہا چھے ججز کے خط کا معاملہ کمیٹی نے مقرر کرنا ہے جسٹس مسرط حلالی طبیعت ناسازی کے باعث نہیں آ رہی تھی اس وجہ سے بینچ نہیں بن پا رہا تھا اعترام کرنا چاہیے ایک دوسرے اداروں کا اعترام ہم نے کیا اور اتنا اعترام کیا کہ فل کورٹ تشکیل دی گئی اگر آپ نے ساڑھ ہزار کیسز کو آپ فیصلہ کر لیں ہم نہیں کر سکتے ہیں ہر طریقے سے ہمیں دیکھنا ہے کہ شفافیت آئی ہے شفافیت کم ہوئی ہے شفافیت ختم ہوئی ہے پہلے کہا جاتا تھا کہ مقدمے لگنے سے پہلے ہمیں پتا ہے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے اب تو مجھے خود پتا نہیں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ دائیں و بائیں طرف جو لوگ جد صاحبان بیٹھے ہیں وہ کیا فیصلہ کریں گے کہ آپ کو اگر پتا چل جاتا ہے کہ کیا لگنے سے پہلے اس کا فیصلہ کیا ہوگا تو اس میں بھی اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو پتا ہے تو شفافیت نہیں ہے اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہمیں پتا نہیں ہے تو شاید یہ اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا یہ تو شفافیت آئی ہے سپریم کورٹ میں شفافیت آئی ہے پہلے تو بینچ بنتے ہی پتا چل جاتا تھا فیصلہ کیا ہوگا اب مجھے خود پتا نہیں ہوتا دائیں بائیں بیٹھے ججز کیا فیصلہ دیں گے چیف جسٹس کا آپ کو اس لسٹ میں تبدیلی کا اختیار ختم کر دیا کیا ہے اب چیف جسٹس مقادمہ نہیں لگاتا کمیٹ ہی لگاتی ہے اب یہ کسی کی قسمت ہے کس کا کیس کہاں لگے گا چیف جسٹس پاکستان جسٹس کاسی فیصلہ نے نئے عدالتی سال کے غاز پر فلکوٹ ریفرنس سے خطاب میں کہا ہر جج کا کوئی نہ کوئی رجعان ہوتا ہے اتنا تائین ہو جاتا ہے فلان جج کے پاس کیس ہے تو پروسیکیوشن کا کیا وصل ہوگا عام انتقابات سے متعلق کیس میں اختیارات سے تجاوز نہیں کیا ایڈ ہاک ججز سے کیسز کی تعداد کم کرنے کی کوشش کی جائے گی ایٹرنی جنرل نے کہا بے گناہ کا دہائیوں تک جیل میں رہ کر رہا ہونا بھی کسی سہنے سے کم نہیں ہوتا سائلین کی امیدیں ٹوٹنے کی ذمہ داری نظام انصاف سے منسلک ہم سب پر آئیت ہوتی ہے فاروق ایچ نائک نے کہا سوو موٹو اختیارات کے استعمال کا طریقہ کار وزا کرنے کی ضرورت ہے جسٹس منصور علیشہ بیرون ملک ہونے کے باعث ریفرنس میں شریک نہ ہوئے صحافتی تنظیموں کیے وزیراعلا کے پیکے صحافیوں سے مطالق بیان کی شدید مزامات ایمن نے ایک بیان میں کہا علی امین گنہ پور نے صحافیوں سے مطالق انتہائی نامناسب گفتگو کی سنگین الزامات عائد کی اور دھمکیاں دی جو ناقابل برداشت ہیں پاکستان میں صحافی انتہائی نامسائد حالات میں اپنے فرائز ادا کر رہے ہیں علی امین کو ان نامناسب الفاظ کی اداگی پر صحافی برادری سے معافی مانگنی چاہیے سیکیٹری جرنل پی ایف یو جے ارشد انساری نے کہا ہمارا مطالبہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صحافیوں سے معافی مانگے جب تک معافی نہیں مانگیں گے لاہور میں ان کی میڈیا کوریج کا بائیکارٹ کیا جائے گا علی امین گنڈا پور نے جو الفاظ استعمال کیے وہ اس عہدے کے شایان شان نہیں بیرسر گوھر نے وزیر علا خیبر پختونخواہ کے صحافیوں سے متعلق بیان پر غیر مشروط معافی مانگ لی کہا جن صحافیوں کے دل آزاری ہوئی ان سے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں علی امین گنڈا پور نے جو کہا ہے میں نے ابھی نہیں سنا میرے خیال میں علی امین گنڈا پور نے سارے صحافیوں کو نہیں کہا علی امین گنڈا پور نے شاید ایک آج صحافی کا ذکر کیا ہے سینٹ کا گرما گرم اجلاس جاری اپوزیشنل لیڈرشپ لی فراس نے خیطاف کرتے ہوئے کہا آپ کے پی میں جہاں بھی جلسہ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں یہ مت بھولیں یہ وقت آپ پر بھی آئے گا آپ تگڑے بنیں جررت پیدا کریں کہ اکیپی میں آ کر جلسہ کریں عرفان صدیقی بولے پور ام اتجاج سے متعلق قانون کوئی نیا نہیں پانچ جماعتوں نے بل پیش کیا دنیا کے تمام محضب ممالک میں پور ام اتجاج کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قاونین ہیں اپوزیشن اراکین کی تکاریر چور مچائے شور کے متراتفے ترقی کا پہیاں روکنے والے کس مو سے تنقید ترہے ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا قومی اسملی میں سارے خیال کہا پی ٹی آئی دور میں محشت کا بیڑا خرق ہوا ہمارے دور میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا جواب کہا وزیر منصوبہ بندی بھاشن نہ دے حقائق بتائیں ہمارے دور میں ولوچستان پیکج آیا ہم نے ہر صوبے کو ترقی دی حکومت اہم قانون سازی کے لیے متحرک وزیر آزم نے آج اتحادیوں کو احشائیہ پر بلا لیا وزیر آزم ہاؤس میں احشائیہ شام ساتھ بجے ہوگا شہباز شریف معاشی صورتحال اور مجاوزہ قانون سازی پر اعتماد ملیں گے حکومت میں شامل تمام اتحادی جماعتوں کے ارکان کو دعوت جے ایو آئی فے کو بھی شرکت کی خصوصی دعوت دی گئی ہے جے ایو آئی فے نے ابھی تک شرکت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا پر امن اجتماع امن ایامہ بل کے تحت پہلی کاروائی پی ٹی آئی جلسہ کے منتصمین کے خلاف تین مقدمات درد پہلا مقدمہ تھانا سنگ جانی میں جلسہ کے معینہ وقتی پاسداری نہ کرنے پر درج کیا گیا دوسرا مقدمہ تھانا سنبل میں موبینہ روٹ کی خلاف ورسی کرنے پر درج کیا گیا تیسرا مقدمہ تھانا نون میں ایس ایس پی سیف سٹی سمیت دیگر اہلکاروں پر پتھراؤ کرنے پر درج کیا گیا رہنمائی طریقہ انصاف علی محمد خان کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کا جیل میں ہونا قوم کا نقصان ہے بوشہ بی بی کا کیس نیپ سے نکال کر عام عدالت نے بھیج دیا کیا اس فیصلے کو چالنج کریں گے ترجمان کے پی حکومت بریسٹر سیف نے کہا حکومت کا کل نو مائی کی طرح کا پلان تھا پر عام کارکنوں نے اسے ناکام بنا دیا پولیس پر پتھراؤ کی جھوٹی کہانی گھڑی گئی مقصد پی ٹی آئی رہنمائوں پر جھوٹی ایف آئی آرز اور آئندہ انو سی نہ دینے کا بہانہ تھا تمہارا انتظار کریں گے ایک خاتون کو للکارتے ہو ادھر دہشت گردوں سے ڈرتے ہو چلو بھر پانی ہوتا اور تھوڑی سی شرم ہوتی تو ڈوب مرتے فتنہ کہوں گا کہ کاش ساڑھے بارہ سال کی حکومت کے بعد ہم کہہ سکتے کہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جیسا ایک ہسپتال تحریک انصاف نے بنایا ہے لاہور آؤ تمہارا انتظار کریں گے دیکھتے ہیں اٹک پل کیسے کراس کرتے ہو وفاقی وزیر اطلاع تطا تارڑ کی وزیراعلا کے پی کو جوابی دھم کی کہا علی امین نے ناکام جلسے کا غصہ مریم نواز پر نکالا سٹیج پر خاتون کو للکارنے والا دہشت گردوں سے ڈرتا ہے وفاقی وزیر امین مقام کا جلسے کے لیے سرکاری وسائل کے استعمال کی تحقیقات کا مطاربہ کہا کے پی میں رشوت کو قانونی حیثیت دے دی گئی ہے نائب وزیراعظم ساگڈار کا کہنا ہے کہ ریاستی اداروں پر حملہ کرنے والوں سے بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حکومت کسی دباؤ میں نہیں آئے کی سینیٹر تلال چودری نے کہا کہ جس کا شور تھا وہ تماشرہ کل ختم ہوا وزیراعلا کے پی نے کہا کہ پندرہ دن بعد بانی کو رہا کرواؤں گا ہو سکتا ہے پندرہ دن بعد آپ خود اڑے علا جیل میں ہوں وزیر اطلاع پنجاب اسمہ بخاری نے کہا وزیراعلا کے پی نے کل پھر لائن ٹروس کی پی ٹی آئی والے صرف فساد اور جلاو کے راو کر سکتے ہیں گورنر خائبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں علی امین گنڈاپور دوبارہ نو مائی کرنا چاہتے ہیں انہوں نے دھمکیاں دی اس پر ایکشن ہونا چاہیے جو دو ہفتے کا آلٹی میٹم دیا ہے ایسا نہ ہو آپ دوڑ جائیں علی امین گنڈاپور کی تقریر وزیراعلا کی تقریر نہیں تھی رہنما پیپلز پارٹی شہری رحمان کا ردعمل کہا تحریک انصاف کے رہنماوں کی اداروں اور عدلیہ کو دھمکیاں قابل مضمت ہیں تحریک انصاف نے آج تک نو مائی سے کچھ نہیں سیکھا جیلیں ہم نے بھی کاتی ہیں ہم نے تو کبھی یہ دھمکی نہیں دی کہ ہم جتھوں کی مدد سے اپنے قائدین کو رہا کرائیں گے گورنر پنجاب سلیم حیدر نے کہا سیاست مولا جٹ کے ناروں سے نہیں چلتی علی امین گنڈاپور کو سمجھاؤں گا بد امنی نہ پھیلائیں سادر مسلمک نون نواز شریف وزیراعلا پنجاب ملیم نواز کا شیخ اپورا کا دورہ صفائر بے آمد تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا عام لوگوں سے زبردستی زمینیں لینے کی عوامی شکایت پر اظہار ناپسندی دکی تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت روڈا پروجیکٹ میں آنے والی کچھی عبادیوں کو مناسب مقامات پر منتقل کرنے کا حکم پروجیکٹ میں بہترین تعمیراتی میار یقینی بنانے کی ہدایت تعمیراتی میار کی مانیٹرنگ کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دینے کی تجویز پر اتفاق نواز شریف و مریم نواز کا ریور ٹریننگ ورکس اینڈ بیراج سائٹ کا بھی دورہ سیاسی استحقام کے لیے تمام قوتوں کو ایک پیش پر آنا حکام مسلم لکاف کے سربراہ چادری شجات کا کہنا ہے سیاستدار ملکی مفاد کے لیے ذاتی انا قربان کریں قومی ایجنڈے کی تشکیل کے لیے پارلیمنٹ کرتار ادا کریں چوہدری شجات حسین سے مسلم لکزیا کے صدر جاز الحق کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادر ہے خیال شیٹر ڈاؤن کے بعد پہیہ جام اور لانگ وارچ کا آپشن بھی ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نائم کہتے ہیں بجلی کے مسئلے کو سیاست کی نظر نہیں ہونے دیں گے وزیر داخلہ موسی نکوی منصورہ آئیں یا نہ آئیں کوئی فرق نہیں پڑتا بجلی سستی کر دیں میڈیا سے گفتگو میں کہا تمام جماعتوں نے آئی پی پیس کو سہول یاد دیں اب سب پریشان ہیں کہ کریں تو کیا کریں کرپشن میں سندھ اور بلوچستان میں مقابلہ چل رہا ہے سندھ حکومت نے عرصہ ایکٹ میں ممکنہ ترمیم کی مخالفت کر دی نصار کھوڑو نے عرصہ ایکٹ میں ترمیم کے خلاف قراردار سندھ اسمبلی میں پیش کر دی مطمئن کے مطابق عرصہ ایکٹ میں ترمیم سندھ کے عوام کو قبول نہیں پانی پر جنگ ہو جاتی ہے پانی زندگی ہے نصار کھوڑو نے کہا سنا ہے ترمیم کے بعد صوبوں کی نمائندگی ختم کر کے ایک چیئرمین لائے جائے گا وزیر پارلیمانی امور زیاء الحسن لنجار نے کہا پانی سندھ کی لائف لائن ہے سینیٹر شہری رہمان نے کہا عرصہ ایکٹ میں مجاویزہ تبدیلیوں سے مطالق سینیٹ میں توجہ دلاو نوٹس جمع کرا دیا پاکستان کو بیرونی فائننسنگ گیا پورا کرنے میں مشکلات پاکستان ایک بار پھر آئی ایم ایف وورڈ اجراس کے کلینڈر میں شامل نہیں ایکسیکٹیو وورڈ کا 18 سپٹمبر تا اجراسوں کا کلینڈر جواری پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ 12 جولائی کو ہوا تھا ذراعق مدابق پاکستان کو تین سے پانچ ارب ڈالر کے بیرونی فائننسنگ گیا پ کا سامنا ہے پیشکی شرائط پوری ہونے کے بعد پاکستان کا اجنڈر شامل ہونے کا امکان کسی بھی قوم کی بقا اور تعمیر کا راز تعلیم یافتہ نسلوں میں پوشیدہ ہے تعلیمی اداروں پر حملہ قوم کے مستقبل اور امن کے خواب پر بھی حملہ ہے بدقسمتی سے پاکستان سمیت دنیا کے بہت سے ممالک میں تعلیمی ادارے حملوں کا نشانہ بنتے ہیں وزیر علیہ پنجاب کا تعلیم کو حملوں سے بچانے کے عالمی دن پر پیغام تہا 16 جسمبر کو ای پی ایس پر حملہ تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے دہشتگردی اور انتہا پسندی نے ہمارے بچوں کے خواب چھیننے کی مضموم کوشش کی تعلیم کے لیے محفوظ اور بہتر مواقع فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے پنجاب میں تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں وزیر علیہ پنجاب مریم نواز پنجاب کو پولیو فری بنانے کے لیے پورا عظم انصداد پولیو مہم کے آغاز پر پیغام میں کہا پنجاب میں پولیو کے سا فیصد خاتمے کا حدف پورا کریں گے صوبے کے چودہ ازلامی ویکسینیشن مہم کی کامیابی کے لیے مربوط کاوشوں کی ہدایت صدارتی الیکشن میں ٹرمپ کی سیاسی حمایت کم پڑھنے لگی سابق صدر جارڈ و بوش کا بھی ٹرمپ کی توسیق سے گریز بہت پہلے صدارتی سیاست سے سبک دوش ہو چکے سابق صدر اور اہلیہ ظاہر نہیں کریں گے کہ کس کو ووٹ دینا ہے سویلنکا انگلینڈ کو تیسرے ٹیسٹ ماچ میں شکست دے کر وائٹ ووش سے بچ گیا سویلنکا انگلینڈ کو آرٹ پکٹر سے شکست دے تھی سویلنکا انگلینڈ کا دو سو انیس رونز کا حدف تو ویکٹر کے نقصان پر حاصل کر لیا پاکن نسانکا نے 127 رونز کی ناپابلے شکست دننگز کھیلی اٹلی کے جانک سینر نے یو ایس اوپن سنگلز ٹائٹل جیت لیا آلمی نمبر بند جانک سینر نے امریکہ کے ٹیلر فرٹس کو شکست دی جانک سینر نے ایک ہی سیزن میں پہلے دو گرانڈ سلام ٹائٹل جیتنے والے پہلے کھلاری بن گئے یو ایف آ نیشنز لیگ فوٹبال میں پرتگال کی فتح آخری لمحات میں رونالڈو کے گول کے باعث کاللینڈ کو دو ایک سے شکست کرویشیا نے پولینڈ کو ایک گول سے مات دی سپین کا سویزر لینڈ کے خلاف گولز کا چوکہ چار ایک سے میدان مار لیا اور نیو یورک میں فیشن کے رن بکھر گئے مارڈلز کی منفرد ملبوسات کی بہری جہاز میں نمائش فیشن بھی گیارہ ستم پر تک چارے رہے گا